منزلیں ہمیشہ بہدروں کو استقبال کرتی ہے ملنا مزدلوں کو تو رستے کا ڈر ہی مار دیتا ہے جا رہا ہے بلکہ اب تو تقریباً سمجھ لیں دو سال کے قریب قریبی ٹائم ہو چکا ہے کہ ٹورس ویزے جو ہیں یہ بند ہے جب سے یہ کرونا کی وبا پھیلی ہے تب سے یہ کرونا کی وجہ سے جاپان کے ٹورس ویزے جو ہیں یہ بند تھے تو اب آہستہ آہستہ یہ اوپن ہو رہے ہیں جیسے کہ دوسری کنٹریز کے ویزے بھی اوپن ہو چکے ہیں تو جاپان بھی اب یہ ٹورس ویزے کے حوالے سے سمجھے کہ چھوٹا ایکسپیریمنٹ سے جربہ کرنے جا رہا ہے اور اس کے بارے میں یہی اعلان ہو رہا تھا کہ جون میں انشاءاللہ یہ ویزے اوپن ہو جائیں گے لیکن جو جو تاریخ نزدیک آئی ہے تو اب اس میں یہ اعلان ہوا ہے کہ کچھ کنٹریز کے لیے یہ ویزے اوپن ہو رہے ہیں سب کے لیے اوپن نہیں ہو رہے لیکن اس میں پاکستان کا نام فی الحال شامل نہیں ہے اور جو لوگ یہ ویزہ اپلائی کر سکیں گے وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہوگے کہ ڈائریکٹ ہی امبیسی میں جا کے اپلائی کر لیں انہیں تو امبیسی میں ہیں لیکن جو ایک کمپنیاں ہیں جو کہ لوگوں کو ٹور پیکل کرواتی ہیں ان کے ذریعے سے یہ ویزے اپلائی بغیرہ ہوں گے جن جن کنٹریز کے بھی ہوں گے سمجھے ہمیں تو مطلب ہے خاص کر کے سمجھ لے کہ پاکستان سے تو بھئی ہمارا نام تو اس وقت اس میں شامل نہیں ہے کہ پاکستان سے لوگ اپلائی نہیں کر سکیں گے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے مہینے میں یا جلد ہی یہ ویزے پاکستان کے لیے بھی اوپن ہو جائیں گے اب جو لوگوں کے لیے اوپن ہیں ان کا جو طریقہ کار اور جس طرح سے ہوگا کہ جو جاپان میں کمپنیاں ریجسٹر ہیں ٹور کے لیے جو لوگ بلاتی جو کمپنیاں لوگوں کو بلاتی ہیں تو ان کے ذریعے سے ہی یہ سارا کچھ ہوگا اور جو جو بھی اس کا آگے سسٹم ہے کہ وہ لوگ کرنٹینہ کریں گے وہ کمپنیاں اس کی ذمہ دار ہوں کے بندوں کو لوگوں جو لوگ یہاں پر آئیں گے ان کو کرنٹینہ کروائیں ان کا اچھے طریقے سے دیان رکھیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے کورونا تو نہیں پھیل رہا اگر ایسا ہوا مثال کے طور پر کہ اگر یہ سمجھے کہ ایکسپیرمنٹ یا تجربے کے طور پر ہی اس طرح سے یہ لوگوں کو بلائے جا رہا ہے کہ اگر ان لوگوں سے کورونا پھیلے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس ملک کے لوگوں کے لیے یہ ٹورس ویزا جو ہے یہ پھر دوبارہ سے بند کر دیے جائے گا تو اس طریقے سے یعنی کہ یہ بلکل مختصر سے کنٹریز کو اور مختصر سے لوگوں کو یہ بلائے جائے گا تو اس کے اوپر بس یہی ایک تیربہ سمجھنے کے دیکھا جائے گا کہ کورونا پھیلتا ہے یا نہیں تو فلحال اس کے بارے میں یہی اپ ڈیٹ تھی اس کے اوپر میں زیادہ کیا بتاؤں گے کہ جب پاکستان کا نام ہی نہیں ہے اس میں تو اس کے بارے میں میں کیا بتاؤں کہ یہ کس کس طریقے سے ہوگا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے تو ہمیں تو مقصد ہے کہ ہماری کنٹریز کے لیے بھی اوپن ہوگا تو پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے تو فلحال اس کے بارے میں یہی اپ ڈیٹ تھی تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے مہینے میں یا جلد ہی پاکستان کے لیے بھی یہ ٹورس ویزے وغیرہ جو ہیں یہ اوپن ہو جائیں گے بارال جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ بنانا شروع کر لیں کیونکہ بیزا پلائی کے لیے تین مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ لازم چاہیے ہوتی ہے تو باقی جو کرونا ویکسن وغیرہ ہے وہ تو اب نوربنی سب لوگ لگوائیں گے تو ہی انٹری ہو سکے گی جاپان میں یعنی کہ بیزا وغیرہ وہ لے کے جاپان آ سکیں گے اور یہ اس میں لازم ہے کہ دو ڈوز آپ کو لگی ہو یا تین ڈوز بھی لگی ہو تو سب سے بہتر ہے بلکہ تیسری ڈوز کی بھی اس میں شرط لگ جانی ہے کہ تیسری ڈوز ہوگی تو پھر آپ کو ہوتل وغیرہ ہمیں بتا دیں گے کہ وہاں پر آپ نے کتنے دریقل نہ کرنا ہے تو بارال اپنے ڈاکومنٹس بنانے شروع کریں اور تین مہینے کی جو بینک سٹیڈمنٹ اس کو اچھے طریقے سے منج کریں اور جیسے ہی ویزے وغیرہ اوپن ہوں گے تو آپ ویزے اپلائی کریں تو انشاءاللہ ڈاکومنٹس اگر صحیح سے بنے ہوں تو ویزے مل ہی جاتا ہے اب وہ ڈاکومنٹس کیسے بنانے ہیں کس طریقے سے کرنے ہیں اس کے اوپر میں کافی سارے ویڈیوز بنا چکا ہوں تو وہ ویڈیوز آپ دیکھ لیں اور اس میں میں نے پورا طریقہ بتایا ہوا ہے اور اگر کسی کا یہاں پر جاننے والا کوئی دوست ہے کوئی رشتے دار ہے تو اگر کسی سے کوئی سپانسر انیویٹیشن مل جائے تو اس کے اوپر ویزا لگنے کے چانسیزت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ بس ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں ملتے ہیں کس اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیار رکھیں پاکستان زندہ بار